جی اسلام علیکم ویورز ریفت ایک دفعہ پھر اپنے ویورز کی خدمت پہ کوکی کمی دریفت میں حاضر ہے اور پہلے میرے ویورز میری آواز ہی سنتے تھے لیکن میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا فیس جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے نمائع کر دوں آپ مجھے دیکھ سکیں میری بہنے میرے بھائی میرے بچے میرے بیٹے بیٹیاں اور ریفت آج آپ کے سامنے حاضر ہے اور امید کرتا ہوں کہ میرے تمام ویورز میرے چاہنے والے خداوند کے فضل سے خوش و خورم ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے ریفت بھی جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہے آج ایک بہت ہی مزے کی ریسپی لے کے آئے ہوں آج جو میں بنانے جا رہا ہوں وہ ہے بچڑے کی سیری اور بچڑے کی سیری جو ہے بہت ہی ٹیسٹ ہوتی ہے کھایا کریں یہ سردی کی سگات ہے اور یہ بڑی پاورفل ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو چلیں دو کلو سیری ہے تو چلیں چلتے ہیں اپنے تمام جو ہے وہ اس سسٹم کی طرف جی ویورز تو یہ دیکھیں یہ دو کلو جو ہے یہ سیری کا گوشت ہے بچڑے کی سیری ہے اور یہ گوشت ہے اور بڑا ٹیسٹ آنے والا ہے یہ دو کلو اس کا وزن ہے اور اس کو ہم نے ڈالنا ہے اپنے پریشر پکر میں یہ صرف کے ویڈیو جو ہے ہماری شورٹ بنے اور پریشر پکر میں جو وہ جلدی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ گوشت ہمارا کل جائے گا ایک یہ بڑا والا گلاس اگر آپ کے پاس چھوٹے گلاس ہے تو وہ دو ادروائز یہ جو ہے ایک بڑا والا گلاس آپ نے پانی کا ڈالنا اور اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا ہم نے صرف اس کو گلانا ہے تو چلیں چلتے ہیں اپنے چولے کی طرف جی ویورز یہ دیکھیں چولے پہ رکھ دی ہے فلیم کو ہم کرتے ہیں آؤں اور ہم نے کیا کہا کرنا ہے کہ فلیم کو ہم نے کر دیا آؤں اب ہم اس کے ڈھکنے کو کرتے ہیں بند اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی ویسل جو ہے پہلی ویسل جب ہوگی اس کے ٹھیک بیس منٹ ہم نے جو ہے اس کو سٹریم کرنا ہے اور بیس منٹ کے بعد یعنی تقریبا یہ ٹوٹل ٹائم تھرڈی فائیو منٹ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے جی تو ملتے ہیں ترڈی فائیو منٹ کے بعد اگلا پروسیس میں آپ کو ملنے کے بعد بتاتا ہوں جی ویورز تقریبا آدھا گھنٹہ ہو شکا ہے چلیں ہم آپ سے چلتے ہیں چولے کی طرف اور فلیم کو کرتے ہیں بند اور فلیم کو کرتے ہیں بند اور اب ہم نے اکتی نکاری سٹیم اور کریں اس کے تمام جو ہے سٹیم لکھونے کے بعد آپ سے میٹھیں پلیز لیٹ دیجئے جی ویورز جھکنے کو ہم نے پریشر کوکرکے کو کیا ہے غلط اور ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہمارا جو گوشت ہے یہ کتنا گل چکے ٹھیک ہے جی اس کو ہم چیک کریں گے گرم ہے یہ چمچ کی مدد سے دیکھیں گے ابھی یہ نا تقریبا تھوڑا ہارڈ ہے ٹھیک ہے جی تو ویٹ کیجئے گا جی دوستو دوبارہ ہم نے اس کو جو ہے ہم نے چیک کیا تھا ابھی دوبارہ اس کو ہم تھوڑا یہ ہارڈ ہے تو ہم اس کو بیس منٹ اور دیں گے تو پلیز ویٹ کیجئے گا جی تو میں نے پندرہ منٹ کا اور ٹائم دیا تھا کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ بچڑے کی فری ہے اس پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اس کو ہم پندرہ منٹ ٹائم اور دیا ہے تو ابھی چیک کریں ہم دوبارہ پلیز ویٹ کیجئے جی دوستو ڈککن کو ہم کرتے ہیں رموک اور اب ہم چیک کریں گے جی اب بلکل دیکھنے میں پتا چال رہا ہے کہ یہ جو ہے گوشت جو ہے یہ گل چکا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے تو چلیں پلیز ویٹ کیجئے گا اگلا پروسیزم شروع کرتے ہیں جی ویورز یہ دیکھیں ہم نے جو ایک گلاس پانی ڈالا تھا وہ بلکل خوش ہو چکا ہے اور یہ تقریباً جو ہے تھاڑی فائیو منٹ جو ہے یہ لگے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں چار ٹماٹر لیا ہے میڈیم سائز کے اور دو پیاز لیا ہے یہ بھی میڈیم سائز کے ایک کٹوری دہی لیا ہے اور یہ دو تین ٹیبل سپون جو ہے ہم نے چاپ کیا ہے ادرک اور لسن اور چار ہری بری کٹیوی مرچیں ہیں جو ہمارے سوکے مصالے ہیں نورمل سے میں یوز کر رہا ہوں لیکن ٹیس دیکھئے گا آپ کے بہت بڑھیا دو ٹیبل سپون سوکا دھنیا پاورڈر اور دو ٹیبل سپون لال مرچ پیسی ہوئی دو ٹیبل سپون حلدی پاورڈر اور وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ ڈیڑھ چمچ نمک ہے ٹھیک ہے جی تو چلیں چلتے ہیں اپنے چولے کی طرف جی دوستو کڑھائی ہم نے چولے پر رکھ دیا اور ٹو جو ہے سرونگ سپون ہم نے جو کڑچی وہ کوکنگ آئل کی ڈالی ہے فلیم کو ہم نے کر دیا آون اور اس کو ہائی جو ہے یہ فلیم کو ہائی رکھیں گے اور آئل گرم ہونے تک ویٹ کیجئے گا جی دوستو آئل ہمارا جو دیکھے کڑ کڑھا ہٹ شروع ہوگی اور اب ہم اس میں ڈالیں گے آپ نے کٹے ہوئے پیاز ٹھیک ہے تو ان کو ہم نے کرنا ہے جی براؤن تو براؤن ہونے تک فلیز ویٹ کیجئے گا جی ویورز دیکھیں پیاز جو ہمارے براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنی کٹی ہوئی ہری مرچ اور لسن اور جو ادرک کے برچوپ کیا اور اس کو تقریباً دو منٹ کے لیے جو اس کو فرائے کریں گے تو فلیز ویٹ کیجئے گا دو منٹ جی ویورز یہ دو منٹ ہو گئے ہیں لسن اور ادرک اور ہری مرچیں جو ہیں یہ بھی فرائے ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے بوشت اور یہ دیکھیں اس کی یہ جو چربی ہے یہ ساتھ پیگل کی ہے بھی ٹیسٹ آئے گا اس کا ٹھیک ہے جی آنچ ہماری جو ہے وہ ہائی فلیم ہے اور اب ہم کیا کریں گے اس کو تقریباً پانچ سے سات منٹ اچھے سے ہم اس کو اس میں فرائے کریں گے گھیمے ادرک لسن اور پیاس کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو سات سے آٹھ منٹ اس کو اچھے سے فلک فرائے کریں گے اور ملتے ہیں سات سے آٹھ منٹ کے بعد اس لیے کہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی تو پلیز ویٹ کیجئے گا جی ویورز تقریباً سات منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر جو کٹے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے اپنے سوکھے مسالے جن کی کوانٹیٹی میں اپنے ویورز کو پتا چکا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دہی جو ایک کٹوری دہی ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے جی اور اس میں تھوڑا سا تھوڑا سا دہی باری کٹوری میں یہ ساتھ پانی ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو اچھے سے فلیم ہمارا جو ہے میڈیم آئی ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ نے مست یاد رکھنا ہے فلیم کی جو مقدار ہے وہ کتنے رکھنی ہے ٹھیک ہے جی تو فلیم ہمارا ہے میڈیم آئی ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس میں دہی بھی ڈال دیا ہے اور تمام مسالے اب ہم اس کو میڈیم آئی فلیم پہ اس کو ڈھکنے سے کرتے ہیں بند اور پلیز ریٹ کیجئے گا جی دوستو ہم ذرا چیک کریں گے ڈھکنے کو اٹھائیں گے اور دیکھیں کتنا شاندار ہماری بچڑے کی سیری بہت ہی ضبر ٹیسٹ بہت بڑی ہے اور میں نے چیک کی ہے ابھی اس میں تھوڑا سا پانی ہے جو ہم نے دھائی ڈالا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی خوشک ہونے تاک اور یہ اچھے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پلیز ویٹ کیجئے گا ریفر سٹائل میں آپ نے بنانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ لیں تو پھر یہی جو ریسپی میں آپ کو بتاتا ہوں ریفر سٹائل میں بنائیں اور انجوائے کریں تو پلیز ویٹ کیجئے گا جی دوستو ڈھکنے کو ہم کرتے ہیں ریموو اور واہ زبر ریس یہ دیکھیں کتنی شاندار ہماری جو ریسپی بن رہی ہے اور یہ بن چکی ہے ٹھیک ہے جی آپ ہم نے کہا کرنا ہے کہ فلیم کو کرتے ہیں بلکل کام سکیم پہ دینے کے لئے اب ہم کیا کریں گے اس میں دو چھٹکی گرم مسالہ سپرنکل کریں گے زیادہ نہیں کریں گے صرف دو چھٹکی اس طرح سے اور اب ہم کریں گے گارنش گارنش کے لئے اس طرح کی ایک مرچ کے ہریس مرچ جو ہے اس کے چار چار ٹکڑے کر لیا ہے لبائی پہ ان کو ڈالیں گے اور آپ کو پتہ ساوز مرچ بڑی افادیت اور اس کی خشبو جب ہم دم پہ دیتے ہیں تو بڑی شاندار خشبو ہوتی ہے اس کی تو اس میں لیمن کو بری کٹ کے کٹ کی ہم نے گول کرنے کے بعد ہم ہم پینس میں دھنیا جو ہے وہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے جی اس طرح سے دھنیا کو ڈالیں گے اور اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس کو دھم دے دیا ہے اور اس کے بعد ہم ڈش آٹ کریں گے تو پلیز ویٹ کیجئے گا پانچ منٹ جی دوستو اب ہم رکھنے کو کرتے ہیں اور پانچ منٹ ہم نے اس کو دھم پہ رکھا تھا اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں اور ہری مرچ کی جو سبت مرچ ہے بہت ہی شاندار خشبو ہوئے ٹھیک ہے اور اب ہم کیا کریں گے کہ فلیم کو کرتے ہیں بند اور ہم آپ کو چیک کرو ہوں ابھی چیک بھی کریں گے ہم یہ دیکھیں کتنا شاندار اور اس کو ہم کرتے ہیں پلیٹ آؤٹ اس طرح سے اور یہ ہم نے پلیٹ گریوی بلکل ہلکی سے میں نے رکھی ہے ٹھیک ہے ہی تو ہم نے پلیٹ آؤٹ کی ہے ابھی ہم اس کو کریں گے چیک روٹی کے نوالے کے ساتھ تو پلیز ویٹ کیجئے جی دوستو اب ہم اس کو کریں گے ٹیسٹ اور یہ آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں بلکل یہ گلاو ہے اور یہ گرم ہے گرم ہے اس لیے ہاتھ نہیں لگ رہا اور اور یہ ایسے ہم دیں گے لیمن اور یہ دیکھیں بہت ہی شاندار اس کی خشبو اور اس کو ہم کرتے ہیں چیک ہم ہم وو زب زب اور یہ بچڑے کی سری لیں اس کو ریف سٹائل میں بنائیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی فیملی میمبر آپ سے دوبارہ کہیں گے کہ ہم نے یہی کھانا ہے بنائیں کھائیں بچوں کو کھلائیں فیملی میں انجوائے کریں ریفت سٹائل میں سادہ مسکراتے رہیں ریفت کی دعا ہے اپنے دوستوں کے لیے آپ بھی ریفت اور ریفت کی فیملی کے لیے دعا گو رہیے تاکہ ریفت آپ کی خدمت میں ترہ ترہ کی ریسپیز اور بلوگ جو ہے وہ لاتا رہے اور